دوستو کیا آپ قطر کے لیے جوب تلاش کر رہے ہیں کیا آپ قطر جانا چاہتے ہیں امیڈیٹلی دور پر کیا آپ قطر کی جوب کے خواہش مند ہیں اور وہ بھی بالکل فری تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جہیہ آپ دیکھ رہے ہیں جوب اوکی یوٹیوب چینل دوستو پچھلے تینوں میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی قطر کے حوالے سے قطر کے اندر بہت بڑی تعداد میں جوب اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آج ہم انشاءاللہ اس جوب کے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کون سی جگہ پر ٹیسٹ انٹرویو جاری ہو رہے ہیں تو ٹیسٹ انٹرویو کا شیڈول آگے ہے تین سیٹی کے اندر ٹیسٹ انٹرویو ہو رہے ہیں جیسے کہ راولپنڈی لاہور اور سادکاباد کے اندر یہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ میکینیکل کے آدمی اور لیبر کے آدمی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس جوب کے اندر ان کو قطر کے لیے درکار ہے تو آگے چلے سے پہلے آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیا کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کو جوب کی تلاش ہوتی ہے اور اگر انہیں صحیح انفارمیشن مل جائے تو آپ کا پتہ ہے یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے تو بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں جوب کے ریلیٹڈ وہ آپ لوگوں کو بروقت پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی یہ ارجنٹلی ریکوائیڈ ہے اور فائنل انٹرویو ہو رہے ہیں اس کے بعد کوئی انٹرویو نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کون کون سی کیٹیگری کے آدمی چاہیے اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اپلائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تو سب سے پہلے ہے جی ایریا کوریڈیٹر اور پانچ آدمی ٹوٹل چاہیے اور سیلری ان کی آٹھ ہزار سے دس ہزار کتری ریال اور اس کے بعد فیبریکیٹر چاہیے ٹوٹل چالیس آدمی ان کی جو سیلری ہے وہ تیرہ سو سے پندرہ سو کتری ریال سیلری ہے اور اب بات کرتے ہیں فائر واش ہول واش تو یہ ٹوٹل ہے جی چالیس آدمی اور گیارہ سو سے سولہ سو کتری ریال ان کی بیسک سیلری ہے اور اس کے علاوہ جی لیٹ بین ریگرز چاہیے ریگر کے لیٹ بین ہے اور ان کی جو سیلری ہے وہ بارہ سو سے پندرہ سو کتری ریال ہے اور یہ ٹوٹل بیس آدمی چاہیے اور اب ہم بات کرتے ہیں جی میکینیکل سپروائزر کی یہ ٹوٹل پچاس آدمی چاہیے اور ان کا سیلری جو ہے وہ دو ہزار سے لے کر چار ہزار کتری ریال آپ کے ایکسپیرنس کے مطابق آپ کو ملے گی اور اس کے بعد جی میکینیکل ٹیکنیشن میکینیکل ٹیکنیشن دوستو دو سو آدمی چاہیے یعنی بہت ہی بڑی تداد میں اور یہ ریل ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا پروڈیکٹ ہے اور اس کی جو بیسک سیلری ہے وہ گیارہ سو سے لے کر پندرہ سو کتری ریال ہے اور اس کے علاوہ جی پائپ فیٹر چاہیے ٹوٹل سولہ آدمی ان کی جو سیلری ہے گیارہ سو سے لے کر چونہ سو کتری ریال اور اس کے بعد ہیں جی پلانٹس چاہیے دو آدمی چھے ہزار سے لے کر آٹھ ہزار ان کی بیسک سیلری ہے اور ریگر چاہیے دو سو آدمی اور ان کی ایک ہزار سے بارہ سو کتری ریال سیلری ہوگی اب بات کرتے ہیں جی ریگر سپروائزر کی یہ ٹوٹل دو آدمی چاہیے اور ان کی جو بیسک سیلری ہے وہ دو ہزار سے چار ہزار کتری ریال ہوگی اور اس کے علاوہ جی سیفٹی آفیسر چاہیے ٹوٹل پچاس آدمی اور ان کی جو سیلری ہے دو ہزار سے چار ہزار کتری ریال یہ بہت ہی بہترین چانس ہے ان میرے ینگ بھائیوں کے لیے جنہوں نے سیفٹی کا ڈپلومہ یا کچھ سیٹفیکیٹ اگر ان کے پاس ہے سیفٹی کا تو وہ لازمی اپلائی کریں ہو سکتے ہیں کہ ان کو چانس مل جائے اور اگر آپ کو چانس مل جائے کم سیلری پر بھی تو آپ مس بلکل نہیں کریں کیونکہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو بہت بہت ہی بڑی تدہ میں یعنی پچاس آدمی ان کو سیفٹی آفیسر چاہیے اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری ڈپلومہ یا کوئی سیٹفیکیٹ وغیرہ ہے سیفٹی کے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ لازمی اپلائی کریں اس جوپ کو تو سائٹ کونڈیڈیٹر چاہیے دس آدمی ٹوٹل اور دو ہزار سے چار ہزار کتری ریال ان کی سیلری ہے اس کے علاوہ جی سٹور مین چاہیے ٹوٹل پندرہ آدمی اور ان کی سیلری ہے گیارہ سو سے پندرہ سو کتری ریال یہ ہے آج جوب کی مکمل ڈیٹیٹ آپ دوستوں کو کافی اچھی طرح پتا چل گیا ہوگا اور یہ آپ بتاتا چلو کہ یہ جوب ہے بیسک شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے جی اور ان کے فائنل انٹرویو ہو رہے ہیں کتر کے لیے کتر کا بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے یہ شٹ ڈاؤن کے لیے یعنی کچھ مہینوں کے لیے یہ آدمی چاہیے جیسے کہ تین مہینے یا چھ مہینے کے لیے یہ آدمی چاہیے یا ہو سکتا ہے ایک سال کے لیے بھی کام چلتا رہے ہیں تو ان کا پرمیشن نمبر مکمل ڈیٹیل کون سی جگہ پر انٹرویو ہو رہے ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتاؤں گا تو جن حضرات کے پاس کسی بھی آئیل کا گیس کا کسی بھی پلانٹ کا ایکسپیرینس ہے بے شک وہ شیٹ ڈاؤن کا ہو پروجیکٹ کا ہو تو وہ حضرات جو ہے وہ قابل ترجی ہوں گے اور ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر آپ ان سے رابطہ کریں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے مکمل ڈیٹیل وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں بتا رہا ہوں ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ ویزے کے جس میں ائر ٹکیٹ اور میڈیکل اور مکمل جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپینس ویزے کا جو ہے وہ صرف اور صرف گیارہ ہزار چھے سو روپے پاکستانی ہے وہ آپ نے ایجنسی کو پی کرنا ہے جب آپ کا ویزے پراسس ہو جائے گا تو ایج کی جو لیمٹ ہے وہ تیس سال سے پینتالیس سال آپ کی ایج کی جو لیمٹ ہے وہ ہے اور ٹوٹل جو ایکسپینس ہے وہ میرے آپ کو بتا دیا کہ گیارہ ہزار چھے سو روپے ہے اور اس کے علاوہ جو حضرات انٹرویو کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ بات کر دیں جی لاہور کی تو لاہور تیرہ آسوری بارہ تیرہ اور چونہ مارچ دو ہزار اکیس کو منسول ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور ان کا جو اڈریس ہے گلشن علی کلونی نیو ائرپورٹ روڈ لاہور کینٹ اور وہاں پر جی رانہ ممداز صاحب ہے ان کا نمبر جو ہے آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ زیشان صاحب ہے ان کا بھی نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انفارمیشن کے لیے اور دوسرا جو انٹرویو ہے جی وہ پندرہ اور سولہ مارچ دو ہزار اکیس کو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے جی سادک آباد کے اندر یعنی سندھ والی سائٹ پر تو یہ منسول ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہاں پر بھی ہے وہاں پر انٹرویو ہو رہے ہیں اور ان کی جمال دین والی بائی پاس سادک آباد رحیم یار خان یہ اس جگہ پر ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے تو وہاں پر ہے جی خالد حسین صاحب ان کا فون نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں اور تیسرے جو انٹرویو ہو رہے ہیں وہ ہے جی اکیس اور بائیس مارچ دو ہزار اکیس کو یہ دوستو راولپنڈی کے اندر ہیں اور یہ لاروش ہوتل چوک مری روڈ راولپنڈی کے اندر ان کا اڈریس ہے آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں اور وہاں پر ہے جی آباد صاحب ان کا نمبر انفارمیشن کے لیے وہ بھی سکرین پر شو ہو رہے ہیں تو اس کی جو مین ایجنسی ہے وہ ہے جی مین سول مین پاور سولیشن یہ لاہور کے اندر بہت ہی بڑی مین پاور ایجنسی ہے اور بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فری ویزا ہے یعنی گیارہ ہزار چھے سور پر کوئی اتنی رقم نہیں ہے تو لیسنس نمبر پرمیشن نمبر سب آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل ان کی میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے جو حضرات اس جوب کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی سی وی آپ کے پاس بہترین ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پاسپورٹ کی کافی سکین ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی ایکسپینئنس لیٹر ہیں وہ آپ نے سکین کر کے بہترین سے اپنے کور لیٹر سی وی پاسپورٹ کی فوٹوکاپی اپنی ایمیج اور اپنی سی این آئی سی کی فوٹوکاپی یعنی یہ مکمل ڈاکومیٹس جو ہے آپ نے اچھی طرح فائل میں لے کر انٹرویو کے لیے جانا ہے اور انٹرویو جانے کے لیے آپ لوگوں کو جس کٹیگری کے ہیں بے شک آپ ویلڈر فیبریکیٹر جو بھی ہیں جس کٹیگری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سی وی میں ساتھ میں مینشن کرنا ہے اور آپ نے ویلڈ ڈریس ہو کر جانا ہے ٹھیک ہوگیا جی مکمل ڈیٹیل جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے شیٹ ڈاؤن کا کام ہے جو حضرات اس جاب کے خواہش مند ہے رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ سب کمپنی کی طرف سے فری ہے جو حضرات اس جاب کے خواہش مند ہے اپنے مکمل ڈاکومنٹس لے کر ان ڈیٹ کو آپ انٹرویو کے لیے تشریف لے آئیں ویزا بالکل فری ہے تو انشاءاللہ اس نیکس جو ویڈیو میں لے کر آؤں گا وہ سعودی عربیہ کے اندر بڑی تعداد میں جابز ہیں ان کی بھی مکمل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو بتاتا رہوں گا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں جاتے جاتے ویڈیو کو لازمی لائک کردیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ